پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ پندرہ شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے اس لئے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف پندرہ نہ جاگے تیرہ بھی جاگلے چودہ بھی جاگلے یا کوئی اور رات بھی شابان کی جاگلے صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی سفائی ہو جائے گی تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگیں تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی آپ دیکھئے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائیں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں تو بساوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تذکیہ کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئید نہیں تھی آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ اصل عبادات سے بلکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنے گردن پر لاد لی اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بلکل دین سے بیگانہ ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوش تلے دب گئے ہیں جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرص جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورة العراف میں وہ کیا ہے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَدَعُوا أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ اور پاکیزہ چیزوں کو ان کو دور کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب منگھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاحب ستھرا قابل عمل دین ہمارے لئے چھوڑا جس میں دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں تو سال میں ایک رمضان کی روزیں فرض ہیں اور ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکاة فرض ہے سال میں اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں ہیں کچھ نوافل کے کچھ مستحب کے درجے میں ہیں کہ کر لو تو بہت اچھا نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الچھایا گیا بہت زیادہ پابندیاں ان پر نہیں لگائی گئیں لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں